انگور کے پتے کھا کر مردانہ طاقت بڑھائیں جی ہاں دوستو فری کا نفخہ جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے تو اور کون کون سی پریشانیوں میں آپ انگور کے پتوں کا استعمال کر سکتے ہیں کس طریقے سے آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہوتا اس میں کون کون سے پوشک تدب ہوتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ فائد مند ہوتے ہیں تو آج ہم پھل طریقے سے ریویو بننے والے ہیں انگور کے پتوں کا تو یہ دی آپ بھی اس کے بارے میں پیڈیٹ میں سمجھنا چاہتے ہیں فری ویڈیو صرف آپ کے لیے ہیں آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ ویڈیو ملاش تک جو تو ہم نے یوٹیوبر بھائیوں کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے ایک نیو چینل کریٹ کیا ہے جس کا نام ہے یوٹیوبر اسٹوری اگر آپ بھی یوٹیوبر پر فردہ اسٹرگل کر رہے ہیں فردہ آپ محنت کر رہے ہیں اور آپ اپنی وہ اسٹوری ہمارے چینل پر بتانا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکیپشن میں دیا ہوا ہے چینل کا آپ اس کو سبسکرائب کریں اور آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں امگور کے بتوں میں انٹی اکسیڈنٹ انٹی مارکرویل ویٹامین کے ویٹامین اے ویٹامین سی میگنیشیم کیلشیم جیسے پوشکتد اور فائیور جیسے پوشکتد ہوتے ہیں جو کی ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ فائدہ ماند ہوتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کے یونٹ کے بارے میں تو دوستو اگر آپ کی مانسپیشوں میں بہت زیادہ درد ہوتا رہتا ہے مانسپیشیں آپ کی بہت زیادہ درد کرتے ہیں بہت زیادہ کمزور ہیں مانسپیشیں جوڑوں میں آپ کی بہت زیادہ درد رہتا ہے جوڑوں میں بہت زیادہ سونجن لیتی ہے یا پھر بہت زیادہ جپرن لیتی ہے نسو میں آپ کی بہت زیادہ درد رہتا ہے تو یدی آپ انگور کے پتوں کا استعمال کرتے ہیں کیے ان کی باڈی میں بریے بلکل بھی نہیں بننا تو بھی یہ دیا پنگوڑ کے پتوں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی یہ پرابلم بھی بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے آپ کے بہت زیادہ کیر موہاتے ہیں کیر موہاتوں کے بہت زیادہ درداد ہیں آپ کیوں نیچے کالے یہرے ہیں یا پھر جھائیاں ہیں تو بھی یہ دیا پنگوڑ کے پتوں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی یہ سمسیاں بھی بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے اگر آپ کی پاچن کے لیے ٹھیک نہیں چل گئی آپ کو کوئی بھی چیز حضم نہیں ہوتی یا پھر آپ کو بھونک بہت زیادہ لگتی ہے لیکن آپ کھانا نہیں کھا پاتے تو بھی یدی آپ انگور کے پتوں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی پاچن کے لیے بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور آپ کو ساری چیزیں حضم ہونے لگتی ہیں یدی آپ کے دانت بہت زیادہ کمزور ہیں دانت آپ کے بہت زیادہ ٹوٹتے رہتے ہیں تو بھی آپ انگور کے پتوں کا استعمال کر سکتے ہیں یادی آپ کے بلیڈ میں شگر کا لیویل بہت زیادہ کم ہے تو بھی آپ انگور کے پتوں کا استعمال کر سکتے ہیں یادی آپ کو تھکان کمزوری آلت سے بہت زیادہ رہ دیئے کوئی بھی کام کرنے کا آپ کا من نہیں کرتا تو بھی آپ انگور کے پتوں کا استعمال کر سکتے ہیں ان سب ہی پروڑنس میں یادی آپ انگور کے پتوں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ انگور کے پتے احتمال کرنے کے بعد میں آپ کو کوئی نقصان تو نہیں ہوتا تو آپ کا شگر لیبل بڑھ سکتا ہے وزن بھی آپ کا بڑھ سکتا ہے اس کے کچھ نقصان آپ کو دیکھنے کو من سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو کونسے انگور کے پتوں کا استعمال کرنا ہے جی ہاں دوستو جی آپ لال انگور جو آتی ہیں اس کے پتوں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی یہ سبھی پروگلمز بلکل ٹھیک ہو جاتی ہیں آپ کو چار پتے لینا ہے اور پانی میں اوبال لینا ہے آپ کو صحیح طرح سے اور اس کو چھان کر آپ صبح کو ناشتے سے پہلے عدی استمال کرتے ہیں تو آپ کی یہ سبھی پروگلمز بلکل ٹھیک ہو جاتی ہیں اسی طریقے سے آپ کو اس کا استعمال لگ بھق چالیس دن تک کرنا ہے چالیس دن کے استعمال سے ہی آپ کی یہ سبھی پروگلمز بلکل ٹھیک ہو جاتی ہیں اس بات کا خاص طور سے آپ کو دھیان رکنا ہے کہ آپ کو لال انگور جو آتے ہیں اس کے ہی پتے استعمال کرنے ہیں اگر آپ ہرے انگور یا پھر کالے انگور کے پتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں اس کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا تو یہ تھا لال انگور کے پتوں کا فل ویو ویڈیو سلیٹڈ اگر آپ کا توئی رکوشن ہے تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کا جباب ضرور دوں گا ملیں گے اسی طریقے کا اچھی سی ویڈیو کے ساتھ جے